موسیقی موسیقی جاہر رحمال الرحیم اسلام آبادار چینل سے میں میک سیز حرنگلانی آپ سے مخاطب ہوں آج ہم آپ کے سامنے رمضان المبارک کے لیے بہت ہی مزدار سا ایک شربت بنا رہے ہیں یہ شربت پکا کر بنیں گا قف مکہ بتنیا ہے انگریڈٹیں جو پانی میں بھگویا اس میں سے اب 2017 ہم پلپ آنے کا لگے کہ میں 10 کلو کیا سٹروریز جید کریںنے وہ آ其實 بجائد انگریڈ انگریڈنٹ کا شاطرہ جاتا ہے اور اس کے علاوہ لیمن جوس شامل ہوگا یہ میں نے ایک پاو لیمن لیے ہیں جس میں سے میں ابھی جوس نکالنا ہے اور جوس نکال کر پھر کام شروع کرتے ہیں اور اس کے علاوہ تین کلو چینی لی ہے جو اس میں استعمال ہوگی اور اس کا شیرہ تیار ہوگا اور اس کے ساتھ شربت تیار ہوگا یہ ساری چیزیں ہم گرینڈ کر کے اس میں ڈالیں گے اور پکائیں گے اور سارا پروسس آپ کو باری باری سٹیپ بائی سٹیپ بتاتے جائیں گے پانی ڈالا ہے جس میں میں یہ تین کلو چینی جو ہے وہ یہ بھی ڈال دوں گی اور اس کا شیرہ تیار کرنے کے لیے فلیم آن کر کے چولے پر رکھ دیتے ہیں اور شیرہ تیار ہوگا تو اس کے بعد پھر باقی دوسرا سٹیپ لیں گے وہ بتائیں گے کیا کرتے ہیں پروبری کو ہم نے پیس کا گرینڈر میں اس کا جوس پنا لیا ہے اور یہ تقریبا ڈیٹ گلاس لیا ہے اور ایملی کا بھی اسی طرقے سے پلپ جو ہے اس میں سے گوٹلی تیار داتا کر دی ہے اس کو بھی چھان لیا ہے دونوں کو چھاننے کے بعد اب ہم اس کو یہ جو ہمارا پکر ہے شربت جو ملک کرنے کے لیے رکھی تھی اس میں ہم سب سے پہلے سٹوبری ڈال دیں گے سٹوبری کا جوس ڈالنے کے بعد اس میں کیونکہ سٹوبری کا کلر ریڈ ہے تو میں نے یہ ایک چمچ ریڈ ٹیبل سپون پانی میں مکس کیا ہے یہ بھی ہم ساتھ ڈال دیں گے تاکہ اچھا سا کلر بن جائے اور جو ایملی کا پلپ نکالا تھا وہ بھی اس طرقے سے ڈال دیں گے یہ دو گلاس پانی میں میں نے پلپ جو ہے مکس کیا ہوا ہے اس کو مکس کر کے اب اچھے طرقے سے اس کو ہلا دیں گے چینی میلٹ ہو چکی ہے اور شیرہ تیار ہو چکا ہے آپ کو دے دس منٹ اور پکانا ہے ان کے ساتھ اور پھر ہم اس کو ٹھنڈا کریں گے اور یہ ہم نے پیس لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا فلیور ہم ارکے گلاب کا ڈالیں گے ارکے گلاب میں نے ڈالنا ہے اس میں اور 4 ٹیبل سپون جو لیمن کا جوسن کا لکھا وہ بھی ڈال دیں گے تاکہ ذائقہ اچھا بہتر بن جائے اب اس کو پکائیں گے ہم تکی بن 10 منٹ میں پکائیں گے وائلنگ پوائنٹ پہ آجائے جب اوبرنا شروع ہو جائے گا پھر پکنا شروع ہو جائے گا یہ کیا ہے املی سٹروبری لیمن یہ تین چیزوں کا فلیور ہم نے ڈالا ہے اس میں اور فوڈ کلر بھی ڈالا ہے اور ویسے بھی ارجنل جو سٹروبری کلر تھا وہ اسے ریڈ ہی بنا تھا لیکن میں اس کو اور بہتر کرنے کی نہیں تھوڑا سا فوڈ کلر ڈالا ہے اور اب ہم اس کو باٹل میں ڈالتے ہیں ساتھ ساتھ ہم ڈالتے جائیں گے اور سب باٹل میں بھر دیں گے یہ کانچ کی باٹل ہے اس کو سٹروبری لائز کیا ہوا ہے یعنی پانی میں بھائی کر کے اور تھنڈا کیا ہوا ہے اور اس کے اندر میں بھر رہی ہیں اور آپ بھی جب بھریں تو باٹلوں کو پہلے سٹروبری لائز کر لیں تاکہ شربت خراب نہیں ہوتا جتنا عرصہ مرضی آپ پر رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا شربت ٹھیک رہے گا سٹریزر کرنے کے لئے بھوٹلوں کو سٹرلائز کرنا بہت ضرور گیا ہے اب یہ بھر گیا ہے اب میں اس میں بھروں گی باٹل بھر گیا ہے اور اس کا کرنے بھر اینہ شربت میں نے بنایا تھا اور میں نے جگ میں بھر دیا ہے اب ہم ایک اور بوٹل بھی بھر دیا ہے یہ ساری بوٹلیں تیار ہوئی ہیں یہ جو جگ ہے اس میں بھی خالص شربت ہے اور یہ گلاسوں میں میں نے آدھا پانی مکس کیا ہے اور برک ڈالی ہے اور یہ جوز تیار کیا ہے اور باقی شربت تیار ہو گیا ہے اور اس طریقے سے اس کو بنا کر پینا ہے اور یہ سارا شربت تیار ہوا ہے اور اسی طرح آپ بھی بنائیں دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو ہمارے چینل کو آپ فالو بھی کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون سا شربت کیسے بنتا ہے بہت ساری شربت میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی میں ہر سال اپنے گھر کے لیے رمضان کے لیے ایج جو بھی مواقع ہوتے ہیں ان کے لیے شربت گھر میں ہی تیار کرتی ہوں اور ہر طرح کی شربت تیار کرتی رہتی ہوں اور بہت مزیدار لگتا ہے پھر بزار کا ہمیں پسند نہیں آتا کیونکہ جو فلیور ہم نے ڈالنے ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے جیسا ذائقہ چاہتے ہیں بن جاتا ہے گھر میں تو اس لیے کیسے آپ بھی بنائیں چیزیں اتنی مشکل نہیں ہوتی ہیں ان کے لیے کوشش ہوتی ہے جو ایکسپیرینس ہے وہ بڑھتا جاتا ہے جیسے جیسے بناتے جاتے ہیں اور پھر مزا بھی آتا ہے اس میں بائکت بھی ہوتی ہے جیسے بازار کی آپ ایک بوٹل کریتے ہیں اتنے میں آپ کی چھے بوٹلیں تیار ہو جاتی ہیں اور آپ دو بوٹل کی جگہ بارہ بوٹل گھر کے لیے تیار کریں اور سارا سیزن آپ کا شربت دھر کا استعمال ہوتا رہے گا اور مختلف فلیور بنابنا کے آپ جیسے مرضی فلیور بنائیں جو بازار اندستیاب نہیں بھی ہیں وہ بھی ہم بنائیں گے انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت دیجئے اللہ نگے بان